الحمدللہ وکاو اسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اللہم صلح علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وعلا بارک وسلم علی یا رب صلح وسلم دائما نبدا وَلَا عَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّ هَمِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَكْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَسِّرِ الصَّابِرِينَ فَاللَّذِينَ عِذَا صَابَتُهُمْ مُصِبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِرُونَ صَدَقَ اللَّهُمْ أَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رِسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ دُرُوا الشِّف سیرتِ پاک دے جس قدر بھی واقعات تُسا دوستان دے سامنے حرض کیتے گئے نے اُنہا دا ایک ایک لفظ ایک ایک گوشہ اور سیرتِ تیبادہ ایک ایک پہلو اس قدر اپنے اندر حکمت، موائزت، نصیحت اور زندگی دے تمام پہلوان تے اس طرح ہاوی ہن دے اور اس قدر روشنی اور ہدایت تقسیم کر دے کہ انسان دی زندگی اُنہا واقعات نو سن کے اپنے ذین دے آپ یاری بھی کر دیئے تے اپنے نظریات دی آپ یاری بھی کر دیئے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرتِ پاک دے آج دے خطبے دے اندر میں آپ دی اس مصیبت دے کری دا مصیبت دے زمانے دا مصیبت دیاں شاہتاں دا مصیبت دے واقعات اور حالات دا تذکرہ کرنگا جیڑے آپ دے رشتدارہ نے ملن والیاں نے مکہ دے اندر کعبے دے متولیاں نے اور اس مقدس سرزمین دے باسیاں نے میرے محبوب دے اتے اس واسطے روا رکھے کہ آپ نے انہ دے سامنے اللہ دی توحید دے مصیبت دے نو واشغاف لفظہ دے اندر بیان کی تسیح تسے سن دے رون دے او میں نو بار بار انہ دے دہران دی ضرورت نہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو دے ایمان لے آنتو بار حضرت حمزہ دے ایمان لے آنتو بار حفشہ دے اندر جیڑے صحابہ اے کرام ہجرت کر کے گئے سن قریش نے انہ دا تعاقب بھی کیتا نجاشی بادشان ہو جا کے مسلمانہ دے خلاف سازش تے اکسایا قتل تے امادہ کیتا مگر قریش دے اے سفارت بھی ناکام ہوئی مسلسل ناکامیاں دیکھن تو بعد قریش نے میٹنگ کیتی آپس دے اندر دالوں ندوہ دے اندر تمام قبائل دا اور تمام برادریان دا سرعوردہ اجلاس مکہ مکرمہ دے اندر طلب کر کے فیصلہ کیتا کہ ایسی کوئی دقیقہ محمد دے مخالفت دے اندر فرغزاشت نہیں کرنا صل اللہ علیہ وسلم اگر ایسا اسنو اسے طرح آزادی دیتی اسے طرح اپنا دین بیان کرنے دا موقع دیتا اسے طرح اپنا مذہب اور اپنے نظریات اور اپنے افکار پیش کرنے دے مواقع فراہم کیتے تو یارو کل عمر مسلمان ہو گیا پرسوں حمزہ مسلمان ہو گیا آجو دے اخلاق دا دے دین دا نجاشی بادشاہ تے اثر ہو گیا کوئی موقع ہے سب ہی آسکتا ہے کہ ایک غالب آ جائے کہ ساڑھا نام و نشان مٹ جائے اس تو پہلے کہ عوضہ دین ساڑھے تے غالب آوے کیوں نہ ظلم اور تشدد اور طاقت دے نال انہوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے ختم کر دیتا جائے محبت دے نال کسے نو سمجھانا اخلاق نال دلائل نال کسے نو ہموار کرنا اے بھی ایک متصر کرنے دا ذریعہ ہے تشدد نال طاقت دے نال کسے نو متصر کر کے اپنے عقیدے تو نظریے تو ہٹانا اے بھی ایک میدان دے اندر مؤثر ہے تھیار ہے جیدنہ کسے نو مروب کر کے تے اپنے نظریہ اور مسلک تو ہٹایا جا سکتا ہے قریش نے آپس دے اندر بیٹھ کے سوچیا کہ ہون صرف علے رہ گیا ہے کہ بنو حاشم جنہی حضور دے برادری ہے حضور دا اپنا قبیل لائے انہیں دو ٹوک لفظنا دے اندر کہہ دیتا جائے کہ یا تے محمد نو ساڑھے حوالے کر دیو صلی اللہ علیہ وسلم ایسا برسر عام اس رو قتل کرا گیا خونے نہ کردہ ایموں کسے را نہ کشتہ ایم جرمم ہمیست کے عاشق روئے تو گشتہ ایم کیوں قتل کرنگے کیوں کہندہ ہے کہ اجال اللہ لہتا الہم واحدا تُسے ایک رب دا دامن پکڑو سب نالو رشتہ توڑو رب نال رشتہ جوڑو ایسی یہ برداشت نہیں کر سکتے دیکھو اللہ دی شان دیکھو کنی صاف سادہ جی گالے کہ رب ایک کو نہ چاہی دا الہ ایک کو نہ چاہی دا کہندہ ایسی نہیں برداشت کر سکتے اس جرم دوسرا اسنو ساڑھے حوالے کرو اور اگر نہیں حوالے کر دے ساڑھا تو آڑے نال بائی کاٹ اے جیڑا بائی کاٹ اللہ مسئلہ ہے اے اس دور دی پیداوار نہیں یہ بھی پرانی پیداوار ہے اس دور دا فلسفہ نہیں اور اے اسمبلیاں چھ بھی ہندہ ہے وزیرا چھ بھی ہندہ ہے امیرہ چھ بھی ہندہ ہے قومہ چھ بھی ہندہ ہے ملکہ چھ بھی ہندہ ہے بیرادریاں چھ بھی ہندہ ہے ساڑھے ہاں پنجاب یہ لفظ مشہور ہے کہ فلانے دا ہکہ پانی عباد کر دیتا ساڑھے چھوکے پنجاب ہر شہے دا پریزیڈنٹ ہکہ ہے ہوندہ ترقی کی تھی ہکہ بچارہ پرانا ہو گیا اور نوابزاد زاب نالی رہ گیا منڈے کنڈے سگرٹ بیندے یعنی ہکہ ہوندہ دکھیا نوس ہو گیا ہے او دی جگہ سگرٹ نے سگرٹ دیا کہی کسما فرسودہ سن جا جاندہ ہکہ نو جس طرح اگے دیاتیاں دے نزدیک دوپیر نو اگر سالن نہیں سی تھی ہندہ تے کہنا بے چلو ایک گنڈہ رکھ دے اور روٹی تے گنڈہ او بھی کسے دور چھ ہون بچارہ او بھی فرسودہ ہو گیا او دی جگہ سلاد نے لے لئی ہے لفظ بدل گیا یعنی یہ سلاد وچ بھی گنڈہ ہندہ ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا معلوم ہویا جدو کسے نے اچھی پوزیشن اصل کرنی ہوئے کربانی دینی پہنڈی خواہ مولوی ہو بھی خواہ گنڈہ ہو گیا سلاد بن گیا بائی کارٹ بھی کچھ اسے قسم دا ہربا اور منصوبہ ہے جیڑا شرود اندر وضع کیتا گیا اس واسطے اہل مکہ نے بنو عشمنو جنادہ اس وقت دا سردار ابھی طالب سی کہ جناب ایک کوئی ہونے رستہ رہ گیا ہے تو آڑے لئی تو آڑے قبیلے لئی کہ یا تے اپنے قبیلے دے اس فردنو ساڑے حوالے کرو محمدنو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر دے ساڑی تو آڑا کھولی جنگ ہے ساڑا تو انل بائی کارٹ ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہوئے گی کوئی الیکس ریک نہیں ہوئے گا کوئی میل ملاپ نہیں ہوئے گا کوئی اٹھنے بیٹھنے نہیں ہوئے گا کوئی بیا شادی نہیں ہوئے گی کوئی دکھ سکھ دیسی سنجھ نہیں ہو مانگے فیصلہ کر لو کہ تو انہوں اپنے نوجوان چاہی دے یا ساڑے جیسے سادات چاہی دینے ساڑے جیسے سید قریشی چاہی دینے ساڑے جیسے قابد کنجی بردار چاہی دینے ایتھو میں سوچے کہ بعض اوقات برادری بھی بڑا کم آ دی اے جڑا نیرہ پورا تو سی کہندو جی کہ دیکھو جی الیکشن جو برادری نے برادری دسات دیتا اے بھی کوئی نیا پہلو نہیں پرانا پہلو ہے الیکشن دے اندر رائیں رائیاں دینال جاٹ جٹا دینال گجر گجرہ دینال اور تو اڑے محلے چوانے شاہلہ انساری انساریاں دینال وہ اڑے پکی سیٹ ہے اللہ دے فضلنا انسار انسار دینال جاٹ جاٹ دینال رائیں رائیں دینال گجر گجر دینال راج پوتر راج پوتر دینال برادری یا برادری یا دینال انہیں نے اس حربے نو بھی استعمال کیتا بنو حاشم نو موقع دیتا کہ سوچ کے دس ہو سارے بنو حاشم نے کہا کہ ابھی طالب جو فیصلہ کرے سانو منظور ابھی طالب نے اعلان کیتا کہ ٹھیک ہے ساڑھا عقیدہ ہے دینال اعلان کیتا نہیں ملتا ٹھیک ہے ساڑھا مذہب دینال نہیں ملتا ٹھیک ہے ساڑھا مسلک دینال نہیں ملتا لیکن اگر تُسی چاہدے ہو کہ اینو قتل کر کے تُسی سانو مروب کرو گے فیرہ ساڑھیاں لاشاں دے ہو تو لنگ کے محمد تک پہنچ سکتے ہو ابھی طالب نے سارے قبیلِ ولوِ جواب دیکھے قریشن و بایوس کیتا صرف ایک بدبختِ ازلی جنو لوگ ابو لاب کیندن یا دوسرا اوہ اس مسلک تھوڑا جیٹ لا پہ گیا ابو جال لیکن اے بندے سن جنہ نے ڈٹ کے کیا کہ سانو برادری نہیں چاہی دی سانو لا تو عزہ چاہی دے اپنے عقیدے دا ساتھ دیتا ورنہ سارے بنو حاشم نے فیصلہ کیتا کہ ایسے حضور نو تو ہڈے حوالے نہیں کرنا اسا تو انال بھائی کاٹا لی پالی سی اگر تسی سادنال کر دے تو انو منصور کیتا موادہ لکھیا گیا ایک کاغش تے لکھن والے دا نام سی منصور ابن اکرما وہ نے موادہ لکھیا تے موادہ لکھن تو پہلے عربان دی عادت بھی سی تو انو میں کئی دفعہ دسیا کہ اے تصور غلط ہے کہ عرب اللہ نو نہیں سن مندے اے غلط ہے تُسی یہ سمجھونے کہ وہ مشرق سن تے راب نو نہیں سن مندے راب نو مندے سن ہی نہیں سن مندے بھی مندے سن وہ گھندے سی ہے بھی نہیں اے بھی ہے اے چھوٹے نے بھڑا ہے ساڑے انہ کے انہ دی یہ دے کہ ساڑے سن دا نہیں انہ دی موڑ دا نہیں اے گھندے سن ہی نہیں بھی ہونہ موادہ لکھن لگے بے اسم اللہم اے لکھ کے ہیٹھا لکھیا مکہ دا کوئی مرد مکہ دی کوئی عورت مکہ دا کوئی بچہ مکہ دا کوئی فرد جو اتھے دا باسیے بنو حاشم اور انہ دے اس نوجوان محمد نا مکمل بائی کاٹ کر دا ہے پانی نہیں دینا کھانا نہیں دینا رہیش نہیں دینا ہاتھ نہیں ملانا سلام دا جواب نہیں دینا گلیاں چو گدرے مزاگ کرنا اور انہوں نے جیڑا بھی کھانا پانی کوئی سہولت دے او دے نال بھی بائی کاٹ کرنا کوئی دکان دار انہوں نے سودا نہ دے کوئی انہوں نے گل نہ کرے کوئی انہوں نے کول نہ بیٹھے کوئی انہوں نے گفتگو نہ کرے اتنا مکمل بائی کاٹ کی تاکہ دنیا دی تاریخ دے اندر ایسا کامیاب بائی کاٹ نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال مکہ مکرمہ چھو میں اسے شعب عبی طالب دی زیارت کی تیئے او دے اندر محصور ہو گئے قید ہو گئے الگ تھلاک ہو گئے جدہ ہو گئے مکہ چھو یارو کوئی بندہ ریا ہی نہیں جڑا حضور نا لازکے بولے ڈار لگے لوگا نو ایڈا مکمل بائی کاٹ اور جدہوں دانہ پانی باندو ہے تو انہوں پتہ ہے کہ پانی دا اکتے اک کوئی ذریعہ سی او سی زمزم او دے تیبیونا بے ایماننہ کبز پانی بھی نہ بلے روٹی بھی نہ بلے ایک پہاڑ دی غار جیدہ نام شعب عبی طالب ہے او تھے بھی اس واسطے کہ وہ عبی طالب دی شعب یعنی غار غار بھی عبی طالب دی اس دی طرح منصوب ہے او دی وجہ نہ لو پھر حیث نہ موقع مل گئے بنو آشم بینار بنادری بینار اک کوئی ذریعہ سی چاند دن کھانا 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 جو کچھ ایسی کراچو لے کے صحابہ گئے سن اے یو ذریعہ سی کے او انہ دنہ چھ استعمال کر دے رہے جنہ دنہ تک کو کھانا موجود سی غلہ موجود سی راشن موجود سی جدو راشن مک گیا حضرت سعد ابن وقاس جیسا جرنیل خود بیان کر دائے کہ ایک دن میں تڑپ کے غار چوبار نکلیا کہ کچھ لے کے تھی آما تو میں دور تک نکلیا میں نے کچھ نہ ملیا ایک جگہ اونٹ دی خوشک کھالدہ ٹکڑا پہا سی میں انہوں لیا کے توتا توکے جلایا اور ہی راکھ بن گئی انہوں پھک کے پانی پی کے تے چار راتہ میں اس طرح ہوگا یہ ایک بندے دا حال ہے یہ ایک صحابی دا حال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے طرح دوسرے صحابہ اسے طرح بس صرف ایک کوئی چیزیں چید نال انا دی پکھ دور ہن دی یہ او جے مصطفیٰ دا چیرہ بس اور اے کوئی معمولی غزہ نہیں جنہا نو مصطفیٰ دا چیرہ ویکھڑنو مل جائے تو انہوں میں کسی دفعہ عرض کیتا سی کہ جدو مصر دی اندر قہد پہ آ تے تجویزہ ہوئی یا میٹنگ ہوئی بات سادے پہ کی کرئیے یوسف علیہ السلام نے عزیزِ مصر نو فیرِ مشورہ دیتا کہ اور تدبیرہ بھی کر شیر دے مصر دے چوک دے اندر ایک تخت بچھا کے تے میں نو بٹھا دے سارے شہر نو کہے میرے اگے دی میں نو ویکھ دیا لنگ دے جان انہیں یا کیا فیر کی ہویا فرمایا کہ نویدہ چیرہ ویکھ کہ کئی دن پوک نہیں لگے گا اللہ تعالی نے انبیاء دے چہرے دے اندر انہ دے اکھان دے اندر انہ دے پیشانی دے اندر انہ دے لبا دے اندر رخصارا دے اندر اس قسم دا سکون رکھیا ہندہ ہے کہ امتی دیکھ دا جاندہ ہے رج دا جاندہ ہے دل پردہ جاندہ ہے ہاں تھردہ جاندہ ہے اس واسطے صحابہ دے کول صرف ایک ذریعہ سی بچے بل بلان دے سن بچے رون دے سن بچے چیخہ مار دے سن انہ دا کوئی مداوائے نہ دے کول بظاہر نہیں سی ایک پاسے صحابہ دا پرچے دے اندر اس اندازنال بیٹھ کے پرچہ حل کرنے دا حلوے کو ایک پاسے پرچہ لین آلے دا حلوے کو تین ورے اسی طرح گزار دیتے چوک پی ریا سمجھے ہو تیرا نبی یہ فرمایا میں جاننا تیرے لالوں سے آنا بچے چھوٹے چھوٹے نے فرمایا میں نے ایدھا بھی پتہ ہے عورتہ نے بے باس قسم دیا فرمایا میں ایدھا نو بھی جاننا تو تے اپنے نبی تے وہ اشارہ کرے تے بدلنو حکم دنا کہ جاؤ برسو اور اس طرح برسو کہ میدان دے اندر پانی کھڑا ہو جائے ترہ برے ہو گئنے ربا اتنا طویل عرصہ ایڈا لبا امتحان اتنے دکھ اتنا صدمہ فرمایا میرے یہاں تیرے عرقیاں سوچا نہیں میں امتحان لانگا میں پکھا کٹاانگا پیاسے مارانگا رولام آگا تڑپام آگا مسترب کرانگا چیخہ مروا مانگا انہنو چیخہ مارنچ مزا آئے گا منو چیخہ سونچ مزا آئے گا محبت کا تب مزا ہے کہ دونوں بے قرار دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی مزا تھے اے یو یہ میں بیکھاں گا میرا نبی یہ کی ہویا پکھ کٹ لیتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْ جُو بُکھے رکھاں گا خوف دیاں گا وَنَقْسَ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ مَالِ مَالِمَہْوَالِ مِنَ الْخَوْفِ سلح دیاں گئے لن امتحانا چپان سوڑے دا کون رون دے میں نو مزاں دا پکے رہن دے میں نو مزاں دا پیاسے رہن دے میں نو بھی لطفہ دا بچے آدی آوازاں فرشتے سن ایک دن ہشام ابن عمر اے اینا دے قبیل لے دا بندہ انہیں جدو چیخہ سنیاں بچے آدیاں انہوں ترس آگیا کون دی کے تے گزر رہے ایسے ترس آگیا بندہ ہے ترس آنگا ہے پھول کے پتے سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر انسان ایماندار ہو بے غیر ایماندار ہو بے کسے وقتے ہو دے دل دے اندر کوئی رحم آئی جاندہ ہے انسان جو ہے وہ تو چیخہ نہ سڑیا گئی ہو انہیں واپس گیا کار جا کے ایک اونٹ غلے دا دانے دا خوراک دا پریا پھر کے تے نکیل پکڑ کے شاہ بے ابھی طالب دی طرف تو رہا رہے ایسی رست فیرو یو بے ایمان ابو جالہ انہوں نے کہا گئے انہیں کہا یار ترس آنگا ہے ساڑا قبیلہ ہے ایسی بڑے مزیچ ہے کتنے سال ہو گئے یارو کسے دا دیلی نہیں پسیج دا اے میں اونا مسکینہ نو کچھ تھوڑا جیا خوراک دین چلے ہیں او جانے عقیدہ اپنا ہی سہی لیکن ایدہ تے نہیں ساڑی برادری دا ہے ابو جال بکواہ شروع کی تی او دے کل عورتے کجنی سی سامنے دیکھیا کیسے اونٹ دا ہاڈ پہ آویا چی انہیں چوکے او دے سر چمائے ابو جال نے دیکھیا کہ منظر حمزہ دیکھ رہا ہوتے شاہ بے ابھی طالب تے کھلوتا کہنے لگا یار اینا دوکھ تیرے ایس ہاڈ مارنے دا نہیں جنہ حمزہ نے میری بیستینوں دیکھیا اتنا دوکمنٹ ہویا دے کافلہ آیا مکہ مکرمہ دے اندر انہوں نے اعلان کی تا کہ آو بھئی اس وقت منڈی لگ دیسی باروں کافلے آدھے سنتے اور وہ اپنا سمان اپنا سودا اپنے مطا کاروبار کر دے سنت اس طرح منڈی دے اندر آکے اعلان کی تا کہ اسی سمان لے کے فلا ملک تو آئے ہیں خریدہ رہا جاؤ تھوڑا وقت تے اب اولاب نکلیا انہیں سارے شہر چے اعلان کی تا خبردار یہ شاہ بے ابھی طالب دے کہہ دیا نو کسے نے کچھ دیتا میں کافرے آدھے انہوں اعلان کر دا کہ جیڑا مال تسی لے کے آئے ہو محضہ میدارا جتنا منافع منگو میتو لیلو محمد تیو دے صحابہ انہوں مال لیجے دیتا سانو تو انہوں کلمہ سوکھا مل گیا سانو اسے واسطے فکر نہیں سانو نہ نواز دا نہ روزے دا نہ جمع دا نہ حج دا نہ اسلام دا نہ دین دا سانو فکر ہے تے صرف اپنے پیٹ دا سانو فکر ہے تے اپنے کاروبار دا سانو فکر ہے تے اپنی اولاد دا رشتے داران دا اپنے مربیاں دا اپنیاں کوٹھیاں دا اپنیاں دولتان دا اپنی سیاست دا اپنی دولت دا اپنی سروت دا اپنے اپنا فکر ورنہ دوستو صحابہ نے اینیاں تکلیفاں برداشت کر کے کلمہ نو محفوظ کر کے ساڑھے تک پوچھا ہے دوسری دس سوچو تے صحیح جرے آکھاں بند کر کے اے وقت کدی ساڑھے تے آجائے برداشت ہو سکتا ہے مہت جیل دے اندر دیکھے آئے بڑے بڑے زبردست رانی خان چند دنہ تو بعد لمحے پہ جل دے کیے یار چند دنہ تو بعد نہیں برداشت کر سکتے کہہ دیا راتاں نہیں برداشت کر سکتے ترہائی دیا راتاں نہیں برداشت کر سکتے جیل دے کھانے پریشان ہو جاندے اور اور طبیعتہ دے اندر استراب پیدا ہو جاندہ کیا جی کر دے رہن دے تو ساں برداشت رہی اندہ آدمی تو ترہ ورے ہو گئے نے میں قربان جامعہ اس نبوت دے جنہیں ترہ ورے اپنے ساتھیاں سمیت ہر شہ برداشت کی تھی لیکن کافرہ بھئی مانا دی کسے تعدی اور کسے تعلی تو مجبور تے مستور نہیں ہوئے آخر ایک بندہ آخر ایک بندہ اوہ دے دل دے اندر ہی خیال آندہ ہے کہ یار بڑا عرصہ ہو گیا بڑا دور گزر گیا بڑا ظلم ہو گیا بڑا ستم ہو گیا بہت غیر اخلاقی اخلاق تو گری ہوئی حرکتان دا ایسی بڑے ظالمانہ طریقے نال ہونتا کنانو جاری رکھیا بڑا ظلم ہے ایک بندے دے دیل چے گال لائی کہ موادہ ختم ہونا چاہی دا لیکن ایک بندہ کچھ نہیں سکر سکتا ٹھیک کر لو دو منتا چاہی دے اے دراؤں اوہی اوہی لوگ جیڑے موادہ لکھنا لیشن موادہ دے تائید کرنوا لیشن ایک بندے دے دل دے اندر ایک بندے دے شعور دے اندر احساس اس دا بیدار ہو جاندہ ہے یہ سزا میں نے تو نہ دیو دنے دے کچھ نہیں ہے جی تو ہو رہے ہیں انہوں چھڑو دروشری بھی ایک دفع پڑو انہاں دی ہدایت دی بھی دعا کرو تھوڑے پڑے کارے مو اللہ تعالیٰ دی حکمت بالگائے جدو کم کردائے دشمنہ دے دل دے اندر گلپا چھڑی کہ یارو بڑا لمبا زمانہ ہو گیا ہے کچھ انہاں قیدیاں دا بھی خیال کرو ترہ ورے ہو گئے نے اے ڈے تسی پتھر دے لو کہ آج تک تو انہوں اے بھی خیال نہیں آیا کہ او دے اندر محمد تے او دے صحابہ بھی نہیں تے او لوگ بھی تے ہیں نا جڑے عقید دے نال ساڑھے نال تعلق رکھ دے نے برادری دے تبار نال او دے نال تعلق رکھ دے نے انہاں دے دل چپاکتا لیکن اللہ دی اللہ ہی جانے پہ انہی دیر ہونے قادلی کر دیتی یہ دا میں نا میں نے پتا ہے نا لگ سکتا ہے نا کوئی میری بساتے ایسی تے دعا کر کے اللہ تعالیٰ تو فہم سلیم شرِ صدر اے یوں مانگ سکنے مولا انہاں تے کج نے یہ احساس کی تا تیرا تے نبی صدیق اے عمر صحابہ نے عورتہ نے خدیج جائے چھوٹے چھوٹے بچے نے فرمایا میری اپنی حکمتیں بالغائے میں جو چاہاں کرا تاکہ پنجاب آلے ہیں نا یہ بھی پتہ لگے کہ مختارے کل میں آن نہیں ہلے شوفیوں دوسری جو کہندے ہو ہر ایک نو میرے مقابلے چھوٹے اے مختارے مالوی مختارے فلان بندہ مختارے ترے مرے ہو گئے صحابہ سمیت قید ہے روٹی بن پانی بن کھانا بن ملکات بن تجارت بن کھان پیچ جانا بن کی ہو رہے ہیں فرمایا ادھا بھی میں مسئلے ثابت کرنا تاکہ تو انہوں پتہ لگے میں مختارت اے محتاج نے کی خیالے تو اٹھا جے کوئی ہر کچھ آپ ہی کر سکتا ہوگے مختارے کل جس طرح تیرہ جاہل مولوی کہند آئے لیلہ مجھنوں پڑے ہو یہاں پھر ترے سال قید نہ رہندے کھانا پانی باندھ نہ ہندہ بچے ہیں دیا چیخہ نہ سندے ترے سال جدو گزر گئے ایک بندے دے انا دے اپنے بندے دے دل چپا آتی کہ محمد تے صحابہ نار ظلم ہو رہے ہیں کھانا بے تے لٹکے ہو ایسی ہو موعدہ جیڑا بھی آنڈا سی پڑھ دا سی اچھا بائی کاتے جی بائی کاتے انہوں ملنا نہیں نہیں ملنا پچھے دور ہی پچھندہ سی وہ لٹکے ہو کاغذر ایسی ہو آ دے دے پیشے نظر مجان ہے کوئی مکہ دا آدمی میرے مصطفیٰ دے قریب آگئے لٹکے ہیں کابے دے تروازے تھے ایک بندے دے دل چپا آتا کہ یار تو تحریک چلا پہ بائی کات ختم ہونا چاہی دا وہ ہولی دنی ایک بندے دا نام سی زمہ ہو دے کھول گیا کہنے لگا یار ظلم ہو رہے ہیں انہیں کہ میں تک اللہ میں میں بھی زمجدہ کے ظلم ہو رہے ہیں پہ میں کی کر سکنا انہیں کہے جی میں تیرے نہ لو جاؤں کہنے لگا دو ہو جاؤں گے پھر اگے ود دیا وہ حکیم ابن حضام کھول گیا وہ بڑا سمجھے آدمی سی انہیں کہا دل تھے میرا بھی چاندہ پھر اینہ بہی ماننا دے سامنے ساڑھا باس نہیں چلدہ کی کر یہ کسے اور نو نال ملائیے وہ حشام ابن عمر کھول گئے انہیں کہے میں بھی تو اڈے نالا لیکن کلہ مہک ہی کر سکنا اور نو ملاؤ پانچ سات بندے آندھے ذہن چھے گل پات تھی کہ تُسی تحریک چلاو کہ اے معادہ ختم ہونا چاہی دے تُسی تحریک چلاو دیکھو پھر کوئی نتیجہ تے نکلے گئی اللہ اللہ ہے دیکھو نا اللہ چاہوے تو جو چاہوے جس وقت چاہے جدو چاہوے جتنا چاہے فوراں کر سکتا ہے لیکن انہیں بھی گڑینوں اسواب دی لائن تے چڑھاتا پھر میں تے کر سکنا لیکن ادھا کریے پھر اے جنہیں اے لکھے آسی پہلے انہیں نالی گل کریے کابیس بیگ ہے جاں کے کان لگے جاں ایک دوسرے نا گلہ کرن لگ گئے او جی گلے آکے وہ جیڑا موادہ ہے نا بائی کا ٹالہ انہیں ختم ہونا چاہے دا دوسرے نے بھی کیا ہونا چاہے دا تیسرے نے بھی کیا ابو جالو اللہ نے یہ دروں پھر دیاں ٹردیاں جمعہ کہتے ہیں ڈنگر جنگل چھے چردہ پھردہ ہندہ ہے انہیں بھی ڈنڈا مار کے اتھے پیش دیتا انہیں کہا گیگل نہ کر دیو آکے یار ہے موادہ ختم ہونا چاہے دا ہے ترے پرے ہو گئے انہیں کیا گردن توڑ دا گا جنہیں موادہ دے خاتمیں دے گل کری ایک کنا دے وچوں ہی اٹھ کے کہل لگا تو تے ساٹھی باچ توڑیں گا ایسی تیری ہونے گردن توڑنے لڑائی پہنے چگڑا کام بیچی پہنے گیا مچھرک مچھرکہ نہ لڑ پہنے آپ پہنچی لڑائی شروع ہو گئی جس طرح ان نجیب دیتے روس دی شروع ہو گئے ہو گئے نہ میں نہیں جانا ہو گئے نہ مر جائے گا آپ پہچے لگے ہو نی مجاہدین اللہ نے اوہ عظیم کامیابی نصیب فرمائیے میرے رب ہور سرک رو فرما روس نے پتہ لگے کہ تو سپر پاور نہیں سپر پاور ہو جے ویک تیریہ کہ میں ہڈیاں کر کے رکھ دیتیا دونوں یہاں پستے اندر علج گئے اے لڑ دے پہے سنتے اوہ منصور آ گیا منصور پہلے میں ایک نام لیا سی منصور کہہ لگا کیوں لڑ دے ہو بھئی وہ کہہ لگے یار ساڑھا خیال ہے وہ انہیں بائیکارٹھا لگا ختم ہونی چاہیے دیے انہیں گیا میرے ہاتھ بے اکھلو جس ہاتھنا میں معادہ لکھے سی شل ہو گیا ہاتھی نہیں رہا میرے محبوب دے خلاف جیڑا ہاتھ سازش کرے گا رب رین دیندہ جیڑا پیر سازش کرے گا رب رین دیندہ تبت یدہ بی لہا بے ہوں کونڈا کرشڑیا نا ہوتا ابو لاب دا ہاتھی توڑ دیتے گھر سازش پھر اور نے سازش کی تھی موسیٰ کلیم دے خلاف اپنا بیڑا اگھ رکھنا دریائے نیل دیا موجہ دے اندر غرقوں کی تباعت برباد ہو گیا اور جس موسیٰ دے واسطے ستر ہزار بچے نوں زبا کی تاسیر اللہ فرما دنے موسیٰ دی اممہ کبران دے ضرورت نہیں آوے گا تے تیرا پتر آرے آئے جاوے گا تے تیرا پتر ہوئے گا آوے گا تے میرا نبی ہوئے گا زلیخہ بچاری نوں کی بتا سی کہ میں کنڈے مار کے جندرے مار کے چابیا اپنی جیب چرک کے حیطہ لکھ دے مزارے کر کے یوسف نوں فسلان دیاں کوششاں کر کے اپنے پوری طاقت صرف کر کے میں اللہ دے نبی تھے الزام لا مانگی لیکن اللہ تعالیٰ دے حکمت بالغا کامیاب ہو کے کہے گے شاہدہ شاہد من اہل ہا او میرے یوسف تھے الزام لان والیا گوائیاں دوروں لیاں دے ضرورت نہیں اوجڑا تیرے کر دے اندر دو سال لان دا مظلوم چچا میں دے کابیج بھی نہیں گیا میرے نال تے میں نوں سنگیانو تواب بھی نہیں کرن دیتا اے نیا سال لان دا ستم رسیدہ نبی آئے میری بھی گالینا تک پوچھا دے آخے کی آخے میں کہنا جو نے تسی مہادہ لکھے آیا جو لکھے ہیں موجود ہو بے تسی سچے تے میں غلط اللہ 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 ہو گئے نے اسے مہادہ دی پادا چکہ دو کٹ رہے کہندہ ہے ہی نہیں فرمایا نبوت دی صداقت ویکھ لو فرمایا مہادہ چٹ چچا اُتھے ایک لفظ لکھے آئے اُتھے بے اس میں کَ اللَّهُمَّا اُنُو کچھ لی اُو اسے طرح موجود ہے اللہ دا نام موجود ہے باقی ختم ہے تو انہا نال گل کرلا انہا نال فیصلہ کرلا کہ تُو آڈا مہادہ تے ختم ہو گیا تُسی محمدنوں کی یقنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اُو کہہ رہی ہو سکتا اُو کہہ رہی ہو سکتا ہے ابھی طالب نے آکیا ہاتھ کنگن کوہار سی کیا ترے سال ہو گئنے میں نوئے دن آل رہن دیا اے جدو رات نو سجد چپہ گئے تے اپنے رب نو پکار دا سی میں کسے بے لے انجمہ سوز کر دا سی کہ غار فٹ کے تے مکہ والیاں تے ٹے پہ گئے انا دا ککھ نہیں رہن دے گی لیکن میں سن دا سا کہ او دی اُس بھیلے بھی آواز آن دی سی ربا انا نو نیستو نابود نا کر انا دے اولاد نو تو ہی دے بوٹے بنا کہ مکہ دیاں گلیاں چلا چھڑ ابھی طالب نے ابو لاب ابو جال نو آکھوں میہاں میرا پتی جا ایک گل کہندا ہے کھکی اگے او کہندا ہے موہدہ دیمت کھا گئی ہے صرف اللہ دا نام باقی ہے باقی کاکھ نہیں او کہندا ہے اوگے بھی ایدن یہ گلہ کر دا رہن دا سی حالے انہوں اکل نہیں آئی ابھی طالب نے کیا لڑتے کیوں ہیں اوہ دی اکل تھے پہلے بھی کامل سی اور ظالموں تو انہوں حال شرم نہیں آئی تو اسے چلو کمیٹی بڑھاؤ موہدہ چل کے بیکھنے جی انہوں دیمت کھا گئی ہوئی فیر فیر گئنے فیر کی جلو دلائل بندے تھے ختم ہو جڑے تھے کھرکدائے فیر یہ فیر کی پھر اپنا علاج بچو فیر علاج کی ہے پھر ٹھیک ہے موہدہ ختم ابو جال تو ربیہ ابو لاو جبے پائے ہوئے پٹھ کے پائے ہوئے تو مار پھڑ کے پگڑ خنزیر دے بچے نے بنیا ہے اگے اگے تو ریا جاوے جس طرح سالار امام المشرقین گدی نشین سینہ ہوتھے تھا بڑا بڑا بے ایمان نالو دا ڈپٹی لیڈر نال او ابو لاو پچھے پچھے سارے ملانگ مہنت جترے بے ایمان تھا کہ چلو دیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندہ ہے جی وہ تھے تھے لفظ ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا انہیں اپنی آکھنا نہیں بیکھیا میری آکھنا نے بیکھیا ہے تو جہاں دوں میں بکھانتے آوام پھر کرتا مصر تو چلدہ ہے تو پہلے نبی کہندہ حاج دوریہ یوسف قرآن پر یہاں پہ اینا مثالہ نالو پھر تو پہلے کسی نے پتا ہی نہیں کہندہ میں نے یوسف دی خوش بہو آ رہی ہے پتر کہنے لگے بھابا جان دے انہ کا لفظ دلالک القدیم تم اگے بھی ادھر یہ گلہ کرتا رہنا کتنے یوسف چلا گیا برس گدر گئے انہوں ہون تو پھر یوسف دی گل کرتا فرمایا نئی نئی آج دوریہ یوسف اے آج میں نو خوش بہو آ لوا میں نو نو کپڑے پہناؤ آج میں نو اپنے پتر یوسف دی خوش بہو آ رہی ہے حالے گلہیوں رہیاں چان شہر دے اندرے کعبہ آزاں دی ہے میں نو درہ یاکوب نبی دا کاردہ چھو میں او دے پتر دا کرتا لے کے آیاں میں نو درہ او دا کاردہ چھ دینا حیران ہوگے دنیا بابا سا دی وچویں بول پیا یکے پرسید جانگم کردہ فرزند اے روشن گوھر پیرے خیرد مند ایک بندے نے یاکوب علیہ السلام نو پچھے لیا زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کن آنش نہ دی دی بابا جی مصر تو کرتا چلیا تسی کیا میں نو آج نوے کپڑے پہنا دیو یو سب دیاں خوشبوں آ رہیانے ترہ میل دے فاصلے چھ کنان دے خوچ پیاریا تو آنو پتا نہ لگیا حضرت یاکوب علیہ السلام نے جواب دیتا گہے بر تار میں آلہ نشین ایم گہے بر پوچھتے پائے خود نبی نیم او بابا ساڑھے باسدیگال نہیں جدو کال ڈریکٹ مل جہتے سانو پتا لگ جاندہ ہے تے جدو نمبر نہ مل نہ دے بے پھر سوڑا سوڑا بھرے پتا نہ لگ گئے او ایڈا مختار کے ساڑھے بھی او دے سامن کوئی نہیں چل دی سمجھیا کہو گا لنوں میرے غلام آبادیوں کیا بتروئے گا اللہ کا معنیہ نے جا میرے چچا بھی طالب جا جا کے کہہ دے جڑے کاغذ تُسے لکھے پھر دے ہو لکھن والا ٹنڈا تجیڑے کاغذ لکھے ہونے کابے دے دروازے دے نار لا کے بیکھ لیو میرے اللہ دے نام تو سوا او دے تے کوئی لفظ ایک بھی موجود ہو بھی تے تو عنا میرا جنگ پھر جاری رہ گی اس اللہ دا نام موجود ہے جیسا اللہ دے بارچ میں تو آنوں پہلے دن کے آئے کہ کولو لا الہ کہلو مل گے لا الہ الا اللہ توفلے ہو اوہ ویکھیانا اے دے تو میری گل پکی ہو گئی کہ میں جیدہ ڈنکا بجانا یہاں میں نو روٹے ملے نہ ملے خدیجہ نو روٹے ملے نہ ملے ابو بکر نو روٹے ملے نہ ملے صحابہ دے بچیاں نو ٹکر ملے نہ ملے ترے ورے اس گھدر گینے یارو میں غار چھ موجود آتے میرے رب دا نام تو اڈے مہاد چھ موجود ہے اے نو مٹ سکنا جاؤ جا کے بیکھو سارے مہند و لنگ پادری بے ایمان کبران دا مان کھان آلے لوگان دے کفن چور سارے جتنے سن چھولے چپن آلے گرییاں کھان آلے گڈیرییاں چوپن آلے ارددی فریری دال آلے اور ماشاءاللہ مرگیاں بٹیریاں حلویاں کھیرہ آلے جتنے کبر چھت سن سب جمع ہو گئے اور ابو جال نو اگے جڑا انہاں دا پریزیڈن سی جنرل سیکٹری سی ابو لام انہاں دونہ نے اگے گئے تے پڑے تار دے تار دے کوئی لادہ وظیفہ پڑے کوئی ازادہ وظیفہ پڑے اور آکر آکر کے اگے نو ہندے نے تے جہاں کے موادہ دروازے نالو لایا تے جہاں دروازے نالو لا کے ایک کھولن لگے اللہ دا نام حتج رہ گیا باقی سارا کر گیا بس ابھی طالب نے آکھے جی ان فرماؤ ان کی خیال ہے سوچ کے کہنے لگے بس ایسی رہا کر دیں بائی کارڈ ختم کرنے جاؤ اطلاع دے دیو ادروں اطلاع ملی صحابہ رہا ہوئے مکہ چھ داخل ہوئے کراچ وافسی ہوئی قابدہ تواف کیتا ادروں پگلیاں ہڈیاں کمزور جسم صدمیہ دے مارے ہوئے دکھا دے ستائے ہوئے صدمیہ نے چور چور کیتا ہویا پنج میں دن نبی طالب دنیا سے رخصت ہوگیا تین دن تو بعد میرے محبوب نے خبر مل دیئے کہ خدیجہ طاہرہ دنیا سے رخصت ہوگی ابھی طالب جنہ شب و روز میرے مصطفیٰ دا ساتھ دتا سی او دا دکھا لے اپنی جگہ سی اس نے کلمہ نہ پڑیا اے دکھا اپنی جگہ سی خدیجہ طاہرہ جناد مطلق سرکار نے ایک دفعہ فرمایا سی کسے نے کیا فلان خدیجہ فرمایا اے نام اسلو خدیجہ فلان خدیجہ نہیں محمدی لغت دے اندر خدیجہ نہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جدو سارے جگنے منو تکیت تینے میری باں پھڑی جدو میرا دامن مکہ دے اندر خالی سی دنیا تو اے نے میرا دامن پر آیا جدو میں نے پہلے دن جبریل نے آکے جب ہی بھائی خدیجہ نے میرے تے زملونی زملونی آکھیا اپنے ہتھا نار محمد تے چادر دیتی اور جس وے لے میں پریشانی دے لفظ کہے تے خدیجہ نے آکھیا محمد تے نو کوئی ختم نہیں کر سکتا انتا تحمل القلع تو تے گریانو اٹھاکے کھڑے کرنو والا ہے یتیما دے سر تے ہاتھ رکڑنو والا ہے بے وگانو دھالس دینو والا ہے اور ظالمانو ماف کرنو والا ہے محمد تے نو پہلہ دنیا در تر کوئی ختم کر سکتا ہے میں تے اسے دن واسطے جین دی سا کہ تیرے تے اللہ دا فرشتہ آوے تو آکھے میں نبیاں خدیجہ آکھے میں تری گناہو تو آکھے خدیجہ میں نو مردہ کوئی نہیں میں تیرے پیرانو چمہ تیرے حتھانو چمہ تنو لوگ لوگ تبرہ کرن میں تنو تسلیہ دےوا فرمایا خدیجہ نو میں پول سکنا آج خدیجہ دنیا تو جان لگیئے انہیں اپنیاں دب دبایاں ہویاں اکھیاں دے نال اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ نو پکر کے اوڈی باں میرے حتھ جو پڑا دیتے مصطفیٰ میں دنیا تو جان رہی ہے میری تیرے خیال رکھیں تیرے مالی پہلے بڑا دکھ رکھ دیا لیکن تیرے ماں جو دو رکھشت ہو جائے وہ باپ نو دکھ نہیں دست سک دیا بیرانو دکھ نہیں دست سک دیا ماں نو دکھ دست دیا نے ماں پھا رکھ دیئے مرہم رکھ دیئے انہ دے قلب و جگرتے فاطمہ ماں دا دنیا جو رکھشت ہونا اکھیاں نال دیکھ رہی ہے ماں نے ہو دی وہاں پھڑ کے مصطفیٰ دے سپرد کر دیتا مصطفیٰ نے اس عالم دے اندر تیدے سر تے ہاتھ رکھیا میری بیٹی محمد دوسری بچیاں دا ہمی ہیں اپنی بیٹی دے نال ایسا سلوک کرنگا کہ ارشاہ تے تو ماں پیڑ گیا فرشاہ تے تو ماں پیڑ گیا پر میری خدیجہ کتھو آئے گا او وقت میں تو آنوں سیدہ دی شادی دے مسئلے سنانا انہا او وقت کرو آیا تے سیدہ فاطمہ نو بھی ماں یاد آگئی مقصدی دے بھی لے ماں یاد آگئی کونے جو بیٹھ کے اپنا دامن تر کر لیا پا رہی نہیں جوانا حضور نے دیکھیا فاطمہ کونے جو بیٹھی رو رہی ہے حضور نو بھی خدیجہ یاد آگئی اے نا بسلو خدیجہ سیدہ آئیشہ فرما دیا جدو میں کہتے اچھی ہانڈی نصیبے نال قدی قدی کہ تو گھوشت آجندہ سی نصیبے نال تے میں شوربہ پکا دی سا حضور فرما دی سا آئیشہ فلانے فلانی عورت دے کار پہ ہے جو میری خدیجہ دی سے ہیلی سے حضور اپنے حصے بھی اس طرح بڑھ دیں دے سن سیدہ درخصت ہونا سیدہ تا دنیا تو جانا اے کوئی معمولی حادثہ نہیں سی ساریاں کتابہ پڑھ کے بیکھو کہ حضور نے سال نو عام الحزن قرار دیتا ہے فرمایا یارو میرے لئے غم دا سال ہے اور قسمِ رب دی جتنی دیر سیدہ خدیجہ رہیاں حضور شادی نہیں دوسری کی تھی سیدہ خدیجہ صرف بیوے نہیں سی سیدہ خدیجہ حضور دا دستِ راست سی حضور جدو کم رحسن وی ہوئیے اکراب اسمِ رب کا ورقہ بن نوفل کو لے گئی کہن لگی ذرا محمد نو دیکھ کی ہو گیا جے ورقہ نے آکیا لیا بطیجے نو میں دسنا انہیں کیا بطیجہ ہویا کی حضور نے واقعہ سنایا تو انہیں کتاب کٹ لئی کہن لگا خدیجہ مبارک ہو بے جدو تو عیدے کارائی ہیں تے عبداللہ دا پتر سے آج تنو مبارک ہو بے اللہ دا رسول ہے خدا نے عیدے تے اتنی ان آیات کی تیا نے خدیجہ تیرے مالا دا سلح مل گیا لیکن جدو خدیجہ دا جنازہ اٹھیا مکہ دے اندر بھی کوراں بچ گیا کہ آپ جو ہاتھ اٹھ گیا جیرا ہاتھ اسلام نو اپنی دولتنا سہارا دیندہ سی اپنی سکوتنا سہارا دیندہ سی اپنی خاندانی وجاہتنا سہارا دیندہ سی اللہ فرما دے نے میں ایک ایک سہارا توڑ کے اپنے محمد نو دسنا چانا جدو سارے سہارے ٹوٹ جانگے پھر تنو جبریل دے نارو آلہ براکہ تے بٹھا کہ اس طرح آسمانہ دی سہر گرام آگا تو بھی حیران ہو کے رہ جائے گا و آخر دعوانہ حافظ صاحب دیکھنا اسا چانو حبیبِ خدا سمجھیا اسا سنیا